یزید چارس کو عام کرنے چاہتا تھا اور چارس کو قرآن نے حرام کیا اسلام علیکم ورحمت اللہ تو سبی دیکھنے والاکا بیلکم آمیر شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو ہمارے پاس تو ایک ایک رپورٹ آتی ہے ہماری ویشنسیز ہیں اپنی مد نہیں کٹنا مروں پیاسی اپنے بابا چاہ نہیں ہوں بار کٹ ہو نا الیاس کاندرینو جنہوں میرا علی سنت پنایا تھے 1996 میں ایک دبا مردر ٹائمٹ ہوئی تھی اس کے بعد سے وہ بندہ پبلی کے لیے سامنے نہیں آیا تو اتنی سیورٹیز کے ساتھ آج اٹھائیس سال ہو چکے ہیں اس بات کو مجھ پہ تو پائن دفع ہو چکے ہیں پھر بار کٹ کے مروں کے لائے دوسری پھر وہ ایک پوڈگاست کے اندر آپ کو پتا ہے ساہد رزوی صاحب نے بھی یہ بہت دکھائی ان کو تھا یہ بچارہ نکلتا کون نہیں ہے میں تمکین لا دیا کے سامنے بیٹھے فکر اور سوچ دنا مسلط کی جائے گی نا کام کے اوپر وہ ناپائدار ہے ہمیں تو اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے اب آپ یہ کہیں گے تو وہ پھر اچھڑ جائے گا اور بات سے لے گے گا ہم نہ اس کو اپنا مقابل سمجھتے ہیں نہ ہم ہمارے کارکنان اس کو اپنا مدن قابل وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں صرف یہ چیزیں لینے کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے مقابل نہیں ہے نہ ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ اس قابل ہیں میں اس دن ان کو قابل سمجھوں گا جس دن وہ اس طرح میرے سامنے آ کے بیٹھ کے بات کریں وہ ہمارے بات کریں وہ کندھے نے جنیاں دا پتا مدانش لگتا میرے سامنے بیٹھے گا تو بالا آنے گی میرے نل ان کے پتا دی شہر پھر باہر نکلائے گا میں نبی ساں ہائی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں نسیہ نا کندھے نے شہر ہے ساد شہر کوئی کہتے ہیں اوہ ساد اور ساد ابن ابی وقاس ساد ابن عبادہ ساد ابن مواز رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیم السلام اجمعین دیکھیں ایک ہفتہ ہو گیا پورا کوئی بیان نہیں آرہا چمچوں سے بیان دلوارہا اور وہ چمچوں کے بیان بھی دو سو بندہ دیکھتا ہے دائی سو جدہ چمچوں بھی سوا دو سو ساڈے سٹوڈنٹ ہوندے رہے آپ نہیں سمجھے آرہا اور اترالہ ریپورٹ جو ہمارے پاس ہیں انتہائی پریشان ہیں یہ لوگ بہت مشکل ہو رہی ہے آپ تو کہہ رہے میر صاحب نے کہ کم پایا تو یہ اگر آپ یہ باہر نہیں آتا اور یہ کیڈمی میں جو میں نے اس کو بتایا کہ یہاں پہ آ جائے اور یہ خود صاحب نے نہیں آتا تو چیلنج تو اس نے خود کیا تھا میں نے تو نہیں سکھا پھر تو آ کے کیمیلی مشین تے چڑھ جا یہ خود چڑھا اس سے اندازہ لگائیں کہ صرف فیم حاصل کرنے کے لیے اس طرح گرکتے کرتے ہیں حقیقت میں ان کو پتا ہے ان کے بزرگوں نے جو کام ڈالا ہے نبیل سلام کی شان میں گستاکیاں کی نہیں ہیں موڑ سے بڑا کون بریل بھی رہے ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ہم تو اتنی نفرت کرتے تھے باقی لوگوں سے یہ تو بعد میں پتا چلا کورے ہی مارے گاڑ نکلا تھا وہ بھی کادین تھے ہم بھی ایک جن تھے آج ہم دیو ہیں ان جنوں کے بھی پیو ہیں اور یہ دیو دیو باند والا اسلام اللہ چشتی رسول اللہ شبلی رسول اللہ ساتھک رسول اللہ تھانوی رسول اللہ پارٹی غلام حمد قادیانی دجال کے ساتھ مناظرہ کر سکتی تھی نہیں وہ تو اڑی پرازی اور دیکھیں کتنے یہ یعنی مجرم ہیں کہ میں اوپری قادیانی کا الزام لگاتے رہے اپنی چوری شبانے کے لیے قادیانی تمہارا تھا ہے ہنفی بریلوی ہنفی دیوبندی ہنفی قادیانی قادیانی بغیر رسولی دیان کے نماز پڑھتا تھا جس ساتھ تم پڑھتے ہو اور وہ ہنفی ہے ان کے اس وقت تے خریفہ کا بیان ہے کہ ہم ہنفی ہیں اور ہم اور ہمارے سٹوڈنٹس اس طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اڑتے وقت رسولی دیان الحمدللہ اور تمہارے لیے اس سے بڑھ کر ہمارے لیے نہیں تمہارے لیے تمہارے جو پیرانے پیر تھے شیخ عبدالقادر جلانی المتوفہ 561 ہجری انہوں نے ہنیے تو طالبین میں نماز کا طریقہ وہی لکھا ہوا ہے جو عرف الہدین کے ساتھ ہے بخاری اور مسلم والا اور تم ان کے نام پہ گیارویں کھا رہے ہو اور نماز بڑھ رہے ہو قادیانیوں والے طریقے پہ یہ میں باتیں کرتا ہوں ان کو بڑی بھوری لگتی ہیں کہتے ہی ہمیں کہاں جا کے ملا دیا ہے تم پچھلے پندنہ سال سے میرے اوپر قادیانی ہونے کے نظام لگا رہے ہو تو بھئی قرآن نے تو کہا ہے کہ سورہ اشورہ میں برائی کا بدلہ اسی لیول کی برائی ہے یہ ذہن میں رکھئے گا اور سورة ابن نساء میں کہا کہ اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ ذکر کسی کے لیے پسند نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جس پہ ظلم ہو یہ ظلم کرتے ہیں نا مجھے اس دجال کے ساتھ ملا کے کون لوگ جن کے بابوں نے اپنے ناموں کے قلمے پڑھائے ہوئے تو دیکھیں پھر بھاگیا وہ وہ کتنا ڈھرا ہوئے کہتا میں کوئی بات کروں گا پھر چھٹ جائے گا یہ ہے سچائی کی طاقت ہمارے سورٹس کہتے تھے نا جینیر صاحب یہ تنی ہارڈ لائنر کیوں ہے اللہ کے بندوں یہ کچھا کھا جاتے مجھے میں نے انہیں نیزے کی نوک پر رکھا ہوا ہے ذرا جی کو بات کرے گا میں اللہ کے ہاتھ پڑھا دیا گا کیونکہ میں نے تو ویزلہ کر لیا نا میں نے تو نبیل اسلام کے مشن کے خاطر اپنی جان رکھی بھی ہے تیلی پر میں نے تو کرنا ہے ختمین نبوت کا کام ختمین نبوت کے کام کا مطلب یہ ہے کہ نہ غلام آمد قادیانی دجال بچے گا نہ کوئی چشتی دجال بچے گا نہ کوئی تانوی دجال بچے گا میں نے نبیسا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابیت ہے شاہ ہی کوئی نہیں دبھوئی نہ بابیانون ختمین نبوت کا مطلب ہے سب فراد، جھوٹ، حرام خوریاں، دین کے نام کے اوپر ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر امت کو دھوکا دیا عز بجل اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بھئی میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں اونڈ کٹو انو باہر ساتھ رزوی نو آئے تھے اس کا نائی امیر کہنے جیدیم نو کٹو ان تیرے ساتھ رہے آپ بنے ان کاکہ نو کٹی حاضر توڑے بڑے ہم کچھ نہیں سمجھ دیں حادم رزوی صاحب پوری زندگی میرے کلپ دیکھے بھاگتے رہے اپنے ساتھ والوں کہنے انہوں نہ چیڑیوں انہوں نہ چیڑیوں انہوں پتہ دی کہ کھا جے گا سارے نو کھا گیا جے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے موسیقی